وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ملاقات میں صوبے کے عمود پر گفتگو عثمان بزدار نے تین سالہ دور حکومت میں عوام ریلیف کیلئے اقدامات سے بریف کیا وزیر سنت میاں اسلام اقبال کی سپیشل اکنومک زونز کے حوالے سے پیش رفت پر بریفیں بلاول بٹو نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی و ترقی کی زمانت جمہوریت ہے آئین پر منو آن عمل درامت اور پارلیمان کے احترام کو مقدم رکھے بغیر ملک میں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان چلتے رہیں گے پاکستان جیسے ایک کسیرل ثقافتی معاشرے میں وفاقی جمہوریت ہی واحد قابل عمل نظام حکومت ہے جمہوری نظام ہی ملک میں شہری اور سیاسی حقوق کی پاسداری اور متوازن معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے دو رکنی بینچ نے مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی غیر ملکی فنڈنگ کی دستوزاد فرہامت سے مطالق درخواست پر سماد کی کیس پر گیارہ اکتوبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن میں نون لگ کے وکیل جانگیر جدون پیش ہوئے انہوں نے مواقف اختیار کیا کہ ہماری غیر ملکی فنڈنگ کے کوئی ثبوت درخواست گزار نے فرہام نہیں کیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے عالمی یوم جمہوریت پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جمہوریت ہی مساوی انسانی حقوق کی زامن ہے کسی بھی معاشرے میں مساوات کیلئے جمہوریت ضروری ہے جمہوریت عوام کو اقتدار میں شراکدار بناتی ہے سماجی اور معاشرے ارتکاہ کے لئے جمہوریت کا تسلسل ضروری عمر ہے پاکستان تحریک انصاف جمہوری اقدار اور جمہوری اداروں کے استقام کے لئے پور ازم ہے خاتون اول بشرا عمران کا انسیٹیوٹ آف منٹل ہلف لاہور کا دورہ منٹل اسپتال میں فرہام کی جانے والی سہلتوں کا جائزہ لیا اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تیمہ داری بھی کی فراغان بھی فلاہی کاموں میں خاتون اول کے شانہ بشانہ خاتون اول بشرا عمران نے لاہور میں شیخ ابو الحسن شازلی ریسٹر سنٹر کا بھی افتتح کیا ریسٹر سنٹر میں اسلام، صوفیزم، مذہبی افکار، رواداری، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم پر تحقی کی جائے گی خیبر پختنخواہ میں قیدیوں اور حوالاتیوں کو رکھنے کے لئے اٹھائیس ازلا میں صرف چودہ ڈسٹک جیل موجود ہونے کا انکشاف چودہ ازلا میں جیلوں کا نام و نشان تک نہیں سات زمقبائلی ازلا میں پندرہ سب جیل قائم ہیں پشاوش سنٹرل جیل میں سب سے زیادہ تین ہزار سے زائد اور چترال جیل میں سب سے کم بیاسی قیدی موجود ہیں ملک پر میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ اور روپے کی قدر میں تنزلی جاری امریکی گرنسی تاریخ کی نئی بلند ترین سزا پر پہنچ گئی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی عداد و شمار کے مطابق روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 18 فیسے مہنگا ہو گیا